اسلام علیکم انٹرویو سیریز میں خوش آمدید آج ہمیں جوائن کیا ہے کامران حیدر صاحب نے اور یہ کامران حیدر صاحب کے ساتھ دوسرا سیشن ہے جیسا کہ آپ نے گزرشتا اپیسوڈ میں ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں جانا آج اس انٹرویو میں ہم ان کا آئی ٹی کا سفر ان کا ایزے رییکٹ ڈویل پر سفر کیسا رہا وہ جانے گے اس بارے میں سوالات ہوں گے آئی ہوپ آپ کو یہ سلسلہ پسند آئے گا پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہماری اس انٹرویو سیریز کا حصہ بن جائی ہے جی تو ہم چلتے ہیں اپنے پہلے راؤنڈ کی طرف کامران بھئی آپ ریڈی ہیں جی سر جیسے کہ آپ نے گزرشتا اپیسوڈ میں اپنے ہمارا سیشن ہوا اس میں آپ نے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں بہت خوش بتایا اور ہم نے جانا بہت خوش ہوئی آج میں چاہوں گا اس پہلے راؤنڈ کے پہلے سوال میں آپ اپنے آئی ٹی کے بارے میں بتائیں آئی ٹی کا سفر کیسا رہا ایسے ریاکٹویل پر آپ کا سفر اور سٹرگل اور مشکلات مطلب آپ انٹر کیسے ہوئے اور پھر یہ کیسے سفر جا رہا ہے سر سفر تو میں سٹرگل تو بہت کی تھی مطلب آئی ٹی کے اس پروفیشن میں حصہ بننے کی تو میں نے سٹارٹ جو میں نے لیا تھا پہلے میں جو ہی میرے مطلب میں نے آئی سی ایس کی سوری میں نے میٹرک کا انتحان دیا تو اس وقت میں نے اپنے چاچو سے مشورہ کیا کہ مجھے جائنا مطلب یہاں گاؤں سے مطلب کسی شہر کی طرف جانا چاہیے تو آپ مجھے کیا کہیں گے تو انہیں نے کہا کہ آپ اپنے بڑے بھائی کے پاس سے لے جائیں وہ آر ریڈی لاہور میں آیا تو آپ وہیں سے آگے مطلب سٹڈی بھی کنٹینئیو کیجئے گا اور آگے کوئی جو بھائیرہ بھی وہاں میں ساتھ میں پارٹ ٹائم کر لینا تو میں جیسے ہی لہور آیا تو اپنے بھائی کے پاس آیا تو ان سے میرا رابطہ ہوا اور انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہاں پہ ایک پاس نہیں کھولی گئے وہاں پہ آپ مطلب اپنا ایفمیشن کروا لے تو دو سال میں نے لہور میں آ کے آئی سی ایس کیا یہ تھا میرا لہور آنے تک تھا سب سے اب آئی ٹی منٹ جا رہے ہیں آپ جی ابھی میں آئی ٹی منٹ جا رہا ہوں تو میرا انٹر ہونے کے بعد ایک میرے قزن تھے سب سے نوید بھائی تھے وہ لاہور میں آئے تھے تو انہوں نے سوفیئر کمپنی کو جوائن کیا وہاں پہ وہ کافی عرصے سے کام کر رہے تھے تو میرا چونکہ انٹرسٹ ہی چیزوں میں تھا ویک ڈیویلیمنٹ یا انڈرویڈ ڈیویلیمنٹ تو میں میں نے ان سے مشکرہ کیا کہ مجھے ویک ڈیویلیمنٹ سیکھ نہیں چاہیے انڈرویڈ ڈیویلیمنٹ سیکھ نہیں چاہیے تو میں مزید آ کے سٹیڈی کو تو کنٹیو نہیں کر سکتا تھا کیونکہ انڈرویڈ ڈیویلیمنٹ سیکھ نہیں میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں اپنا ایڈمیشن کروا سکوں تو انہوں نے مجھے کہا آپ کو ویک ڈیویلیمنٹ کی طرف موگ ہونا چاہیے کیونکہ انڈرویڈ میں کام کر رہا ہوں تو میں آپ کو اس سے ڈیویلیٹڈ ہر طرح کی ڈیویلیمنٹ سیکھوں گا تو انہوں نے مجھے مشکرہ دیا کہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو اس کی بیسک سیکھنی چاہیے بیسک لیمگویڈیز انہوں نے کچھ ریکمینڈ کی تو وہ مجھے سیکھنی چاہیے تو میں نے پہلے ایک کورس کیا تو ساتھ میں میں یوٹیوب سے سیکھتا رہا تو پھر اس کے بعد میں کورس کا دورانیا کتنا تھا کورس کا دورانیا تقریبا تین مہت تھا تین مہت کا کورس اس کے بعد پھر میں جہاں پہ وہ قزم میرا جوب کر رہا تھا ان سے رب نے بھی بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی یہاں پہ ایک مطلب شورٹ کورس کروا رہے ہیں اس کے بعد جو ہی جو مطلب میرٹ پہ ہوں گے لڑکے یا جن کی مطلب سکلز اچھی ہوں گی ہم ان کو ہائر بھی کر لیں گے انٹرنشپ پہ ہائر بھی کر لیں گے تو وہاں پہ بھی پھر میں نے تین مہت کا کورس کیا وہاں پہ میں نے اپنے سکلز ہوئے ایسے وہ بکھائی ان کو پورٹ فولیو میں جو بھی پہ میں نے دیکھایا تو وہ کافی اپریس ہوئے مطلب ایک کام تا ہیرہو ان کو پسند آیا تو انہوں نے مجھے انٹرنشپ پہ ہائر کر لیا تھا پھر انٹرنشپ پہ پیر ہیرڈ پہ کتنا رہا وہ انٹرنشپ پہ پیر تقریباً اس کا دورانی اچھیک مط یہ تھا آپ نے یہ کیا اور پھر اس کے بعد جو پھر انہوں نے ہائر کیا آپ کو جو پھر انہوں نے ہائر کیا ہوا انٹرنشپ پہ تھی میری تھی تین مط کی تو تین منتوں کے ساتھ میں نے جوب کی جوب کے بعد ایک اور کمپنی نے آفر کی تو میں نے ان کے ساتھ رہا ہے اس طرح مو ہو گیا اس طرح مو ہو گیا بہت شکریہ اور بہت خوش ہوئی آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ آئے اور جس طرح آپ کو ہر تین منت بار آپ چین لے رہے ہیں تین منت بار آپ کالی میں جا رہے ہیں پھر آپ اس طرح پا رہے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں تو بس انشاءاللہ چلتے ہی جائیں گے کچھ مشکلات ہمیں نہیں فیس کرنا پڑیں گی کچھ رکارٹیں نہیں آئیں گی اور ہمارا جو سفر ہے جہاں تک ہم نے پہنچنا ہمیں وہ انڈ نظر آ رہا ہے کئیوں کے دماغ میں ایسا گمان بیٹا ہوتا ہے خوش گمانی میں وہ چلے آتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ نے کچھ مشکلات فیس نہیں اس دوران آپ کو کہیں لگا کہ یہ نہیں ہو پائے گا یا میں محنت یعنی زیادہ محنت کرنا پڑ رہی تھی مشکلات میں جہاں پہ جب انٹرنشپ فتم ہونے کے بعد جنہیں جوب سٹارٹ کی اسی کمپنی کے ساتھ جہاں پہ میری انٹرنشپ تھی تو ان کو میرا مطلب ابھی ایک تو میرا اتنا ایکسپیئنس نہیں تھا اس کام کے اندر تو ان کی ریکوارمنٹ تھی کہ آپ کو ریاکٹ آنے چاہیے تو ریاکٹ کو میں نے مطلب لرن کرنا اسٹارٹ کر دیا تو ریاکٹ کا مطلب میں اس طرح پروجیکٹ کو ہینڈل نہیں کر پا رہا تھا جس طرح ان کی ریکوارمنٹ تھی تو وہاں سے پھر انہوں نے کہا کہ آپ کو کمپنی چینج کر لینے چاہیے ہم مزید آپ کے ساتھ چل رہی سکتے تو میرے لئے یہ بہت بڑا ایک مطلب تجھکا تھا کہ اتنا ایکسپیئنس بھی نہیں اس کام میں چھے کمپنی کچھ زیادہ نہیں ہوتا تو اوپر سے مطلب کہ میرے پاس کوئی فاسپورٹ کھولیا بھی نہیں کہ میں نے کچھ بہت بڑے پروجیکٹ پر کام کیا ہو تو میں نے پھر جوب جھونا سٹارٹ کر دی مطلب دینا شروع کر دی وہاں پہ جو ہے وہ ایک کمپنی کی وہاں پہ میرا ان کے ساتھ انٹرویو ہوا انہوں نے مجھے ہائر کر لیا اور انہوں نے مطلب میرے ساتھ مطلب اچھا کاؤپریٹ کیا کچھ امید بن دی پھر جا کر حصلہ ہو جو ہی جو مل گی تو پھر مجھے امید بن گئے ان کے ساتھ مطلب ہوں ایسے ریپٹوالپ آپ نے جوان کیا میں نے ان کے ساتھ فرنٹ اینڈ ڈیویلپر ایس 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 و ورڈ فرس ڈیویلپرس صحیح ریپٹ کی طرف کیسے موو ہوئے ریپٹ تب بیسکلی مجھے میں اپنا سینئر تھے ان سے میں نے مشورہ کیا فرنٹ اینڈ ڈیویلپرنٹ مطلب اتنی ڈیویلپرنٹ نہیں ہماری مارکیٹ سٹینڈر کے حساب سے ڈیویلپرس کو چلنا پڑتا ہے اور مارکیٹ کے حساب سے مارکیٹ میں یہ ریپٹ ڈیویلپرنٹ بہت فیمس ہو چکی تھی اگر آپ ایوریج دیکھیں کون سی لینویجی سٹاپ کرتے ہیں تو اس میں سے ایک ریپٹ ڈیویلپرنٹ ایسی تھی جو ٹوپ پہ چل رہی تھی کیونکہ بہت ساری کمپنیز نے اپنی پروڈکٹ ریپٹ کے اندر بنوائے ہوئی تھی تو مجھے میرا انٹرسٹ بھی یہ ہی تھا کہ میں ویٹ اپلکیشنز کو جو اینہ وہ بیلڈ کر سکوں تو پھر میں نے اسی طرح ریپٹ میں میرا انٹرسٹ بڑھتا گیا اور میں نے کام کیا اور پھر میں نے ریپٹ کے ریپٹ کو ہی متنظر رکھتے ہوئے فریلانسنگ سٹارٹ کرتی صحیح اگر فریلانسنگ کی طرح ہم آتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اب تک آپ نے کتنے پروگرام آپ بنا چکے ہیں کتنی ویب سیڈ آپ بنا چکے ہیں میری تقریبا مور دن ففٹین اپلکیشنز میں بنا چکا ہوں ریپٹ اور ایش ٹی ایمل سی ایس 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 میں بھی کچھ بنایا ہے صحیح فریلانسنگ کا سفر کیسا رہا فریلانسنگ کیا آپ نے بتایا جوپ پہلی جوپ پھر دوسری جوپ پھر آپ چلتے جا رہے ہیں فریلانسنگ کا خیال کب ہوا اور فریلانسنگ کا سفر کیسا رہا ہے جیسا ہی مجھے مطلب دوسری جوپ پہ میں ہائر ہوا تو مجھے لگا کہ میرا مطلب ذاتی بھی کچھ ایسا کام ہونا چاہیے اگر میرے پاس جوپ نہیں بھی ہوتی تو کم از کم میں میرے پاس اس طرح کا کام ہونا چاہیے جہاں سے میں ارن کر سکوں اور میں مطلب کہ ابھی میرے پاس کچھ کچھ انکم ہونی چاہیے تاکہ میں مجھے پار ٹائم ہو یا جو بھی اخراجات رکھا سکو خود ہی مجھے گھر والوں کو یا فیملیز کو ان کی سپورٹ نہیں کر رہے شروع میں آپ کو پہ بھی زیادہ نہیں کر رہے ہوں گے شروع میں آپ کو بنتا ہے جیسے ہی کم آپ جاتے ہیں نون پروفیشنل بندہ جب ایک پروفیشنل فیلڈ کے اندر جاتا ہے سیکھنے کے لئے تو وہ آپ کام از کام بلکل لویس مطلب سیاری پیکچج دیتے ہیں پھر ایسا ایسا انکریمنٹ ہوتا رہتا ہے جیسے ایکسپیریس بڑھ جاتا ہے اچھی اپلکیشن پر کام اچھی ویب سائٹ پر کام کرنا سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ کو اچھا پید ہی کرتے ہیں فریلانسر کا سٹارٹ اپ آپ نے کہاں سے فائیور سے لیا میں نے دونوں پلیئر فانس کیوں تو آپ نے کی کمیونٹی فریلانس کے منطق پہ اپا پہ پڑے جو فریلانسر تھے وہ ان کی کمیونٹی کم تھی تو مجھے مطلب کہ ہائر انچانس سے زیادہ نظر آ رہا رہا تھے کلائٹ سے تھے وہ مطلب ہائر کر لیتے ہیں بہت کام ٹائم میں وہ ہائر کر لیتے تھے سکوپ تھا یعنی لوگ کم تھے تو کمیونٹی یادتے تھے جی وہاں کے کمیونٹی کم تھی صحیح ہے بہت ضرورت ہے کاملنٹ بھئی پہلی ارننگ کب ہوئی کتنا ایسے بعد ہوئی یعنی آپ آئی ٹی میں آئے اور آئی ٹی کے کتنے منت بعد انٹر ہونے کے کتنے منت بعد پہلی ارننگ وہ سیون منت کے بعد کتنی تھی اگر آپ مائنڈ نہ کریں بتائیں وہ تقریبا پانچ کم زیادت تھی مطلب آپ سات منت سے آئی ٹی میں آ چکے ہیں اور کام کر رہے ہیں سات منت بعد آپ کارنگ ہو رہی ہے پانچ ہزار پی ہے سات ہزار پی دیکھیں وہ سات منت وہ ہے میرے جس میں میں سات میں لن بھی کر رہا ہوں اور سات میں کام کر رہا ہوں یہ نہیں کہ وہ بلکل ایک پوائنٹ کی بات ہے جہاں میں آپ کو پتانے چاہوں گا کہ آپ نے کام کرنگ بھائی کے بارے میں سنا جیسے ان کی سرگر رہی ہے کیسے انہوں نے مشکلات کو فیس کیا اور کیسے یہ چل رہے ہیں سٹیک بے سٹیک سات منت ہو چکے ہیں سات منت بعد پہلی ارنگ کو آئی ہے وہ پانچ ہزار پی ہے یعنی ہمارے میں اس لیے کام کرنگ بھی کہہ رہا ہوں کہ کئی سارے ایسے دوست ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کیا وہ یہ سوچتے ہیں میرا یہ خیار ہے کہ ہم جیسے ہی آئی ٹی کی کسی بھی پیلگ میں آئیں گے اور آتے ہی ہمیں بہت کچھ ملنا شروع ہو جائے گا یعنی ریٹرن بہت زیادہ سوچ کے آتے ہیں یعنی ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہم اس کا بہت بڑا ریٹرن ملنے والا ہے اور فوراں سے ملنے والا ہے نہیں فوراں سے دکھوئے ہیں یہ اس کام میں تسلسل تسلسل اس کام میں ہونا ضروری ہوتا ہے کیونکہ آپ شروع میں آپ کو مشکلات فیس کرنا پڑھیں گے کیونکہ اگر آپ کے پاس پہلے سے ہی پوکٹ منی نہیں ہے تو آپ مطلب کام کر رہے ہو تو آپ کو تقریبا پہلے کچھ پانچ سات مند جانا آپ کو کچھ زیادہ ارم نہیں ہونے والا کیونکہ آپ کا بھی فوکس یہ ہوتا ہے کہ میں زیادہ زیادہ لرن کر سکے زیادہ سکلز کو بیلڈ کر سکوں تو آپ کا دوسری طرف تو مہاد ہوتا نہیں کہ میں کلائنٹس کو ریچ کروں یا پھر میں سوفیئر کمپنیز کو ریچ کروں وہاں سے میں جوپ کو اصل کروں کامرانٹ بھائی آپ نے جیسے بتایا آپ پہلے ہی آپ کی جوپ ہوئی ایسے انٹرنی جنہیں آپ گئے وہاں آپ کو یہ وینیپٹی ملا آپ کو انہوں نے ہائر کر لیا اگرچہ آپ کو پارٹیگری نہیں تھی لیکن آپ کا سکل انہوں نے دیکھا تو سکل دیکھنے کے سکل کی بھی آپ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں جوان کروں اور ہمارے پاس رہیں جوب کریں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ نے مووو بھی کیا تو فیدہ وہ دگری جو آسانی سے مل جاتی ہے آپ کے سکل دگری آسانی سے مل جاتی ہے اگر آپ کے پاس سکلز جو ہیں وہ سکلز پر سکلز ہونا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ جو ہی آپ کے پاس جو انٹرویو کر رہا ہوتا ہے جو انٹرویو لگا رہا ہوتا ہے وہ آپ سے اس طرح کے پسٹنز کرتا ہے اگر آپ کے پاس سکلز نہ ہو تو آپ انٹرپ ہو جائیں اور دوسرا آپ نے جو بھی انہوں نے دینے ہیں یعنی ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں انہوں نے کام ان کی ریکوائرمنٹس سننے کے بعد آپ نے ان کو ریٹرم کرنا ہے سب فریلانسنگ میں اس طرح سے نہیں ہوتا فریلانسنگ میں کلائنٹس کی جو ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں وہ تو اس نے بتا دینی ہے کہ میری یہ ریکوائرمنٹس ہیں اس نے یہ سلوشن نہیں بتایا کہ یہ اس فلاں مسئلہ کا آپ کو یہ سلوشن ہے کیونکہ جتنے بھی بگز آپ کو کام کے دوران میں آئیں گے وہ آپ کو مطلب خود ہی کرنے پڑیں گے اور اس کے علاوہ اگر آپ کسی کمپنی کے اندر جوب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کمپنی کے اندر آپ ریڈی سنیئرس بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ کو کافی زیادہ ہیلپ کر دیتے ہیں جب آپ کو کوئی بگز یا کوئی ایشو آتا ہے کاملنٹ بھائی بہت حدث آپ نے ایک بہت اچھا سفر اپنا شیئر کیا اور اپنا ایکسپیئرینس امید ہے ہمارے بیورز کو اس سے اچھا لگے گا میں چاہوں گا اگر ہمارے بیورز میں سے یا جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان میں سے کوئی سٹوڈنٹ ہے یا سٹوڈنٹ نہیں ہے سٹوڈنٹ ہے لائی فکسی کمپیوٹ ہو چکی ہے اور وہ ایزے ریاکٹ ڈویرپر کام کرنا چاہتا ہے تو اسے سٹیپ بی سٹیپ آپ کس طرح گایڈ کریں گے کیا ایڈوائز دیں گے اسے کہاں سے شروع کرنا چاہیے اور کب تک وہ ایزے ریاکٹ ڈویرپر کام کرنا چاہتا ہوں اگر تو کوئی سٹوڈنٹ ہے جو اپنی سٹوڈی بھی مطلب کنٹینیو کر رہا ہے اور ساتھ میں وہ چاہتا ہے کہ میں مطلب آئی ٹی سے اپنا تعلق بنانا ہوں یا میں مطلب آئی ٹی کی فیلڈ میں میں اپنا قدم جمال ہوں تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ کسی ادارے سے یا آج کل تو ایسے بھی مطلب جتنے بھی یوٹیوبرز ہو گئے یا جیسے ہی لرننگ کے لیے بہت زیادہ ویب سائٹس ہیں جیسے یوڈی ویڈی 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 وغیرہ ہوگی وہاں سے وہ جا کے کورسز وغیرہ جو بیسک ہیں وہ بیسک کے اوپر اپنی سب سے زیادہ گریپ کریں کیونکہ بیسک ہی آگے روپیڈ ہونے والی ہے پروفیشنل کام کے اندر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بیسک لینگویج ہے اس تک پروفیشنل فیلم میں کام نہیں ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے ایک منٹ یعنی آپ نے ایک پوائنٹ بتایا کہ انہیں اگر آئی ٹی کی فیلم میں آنا ہے تو یوڈیمی پر کورسز ہیں یوٹیوب ہے گوگر ہے دوسرا میں کہوں گا کہ کسی انوائرمنٹ میں جا کے پر کسی بھی کسی بھی کمپنی ہوگی یا جہاں پہ کچھ دو تین فیلانسر یا دو تین ڈیویلپر جہاں پہ کام کر رہے ہوں تو وہاں پہ جا کے بیٹھے ہیں یعنی کچھ لوگوں کے درمیان میں جائے اور ان سے پوچھے گا سیکھنے سے دو کیونکہ انوائرمنٹ بہت ضروری ہوتا ہے لہنے کے پر نمبر تین نمبر تین جو ہے وہ اگر تو وہ مطلب ویب ڈیویلیمنٹ کی فیرڈ میں آنا چاہتا ہے کیونکہ میں خود ویب ڈیویلپر ہوں تو میں اس کو مطلب ویب ڈیویلیمنٹ سے ریلیٹیڈ ہی گائیڈ کر پاؤں گا تو اگر وہ ویب ڈیویلیمنٹ سیکھنا چاہتا ہے تو اس کا جیسے وہ بیسک لیگویجیز جیسے ھٹی ایمیل، ڈی ایس ایس یا جاوا سکریپٹ ہیں یہ لیگویجیز تو اس کے لیے مزت ہے کہ وہ ان کو سیکھیں اگر اس کا مطلب شوق بنتا ہے کہ وہ ڈیویلیمنٹ کی طرف موگ کرے تو اس کے لیے اس کی جاوا سکریپٹ ہے اس کا نالک بہت سٹران ہونا چاہی ہے بہت بہت شکریہ اور ہمارا کسی کے ساتھ پہلا رام مکمل ہو چکا ہے ہمیں بہت کچھ سیکھنوں کو بھی ملا اور آپ نے ہمیں بہت ڈیٹیلز ہمیں خائٹ کیا اب ہم چلتے ہیں دوسرے رام کی طرف اور دوسرا رام اپشنلی ہوگا ہم پانچ سوالات کریں گے ہر سوال کے دو اپشن ہوں گے کسی کو چوز کرنا ہوگا آپ نے ریڈی ہیں آپ؟ جی میں ریڈی ہوں پہلا سوال ہے آپ سے کامناٹ بھی فری رانسنگ یا جوب میں جوب ریکمینڈ کروں گا کیونکہ جوب میں آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ہوتا ہے زیادہ انوائرمنٹ ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو کوئی ایشوز مطلب آتے ہیں کام کرنے کے دوران تو آپ کسی فری لانسر سے جو ہے نا وہ یا جو آپ کا سینئر ہوتے ہیں ہم سے آپ راپٹہ کر کے تو مطلب ہیلپ لے سکتے ہیں نمبر دو ریکٹ یا پی ایشپ سر ریستے ہیں مجھے دیکھنے ذیستے ہیں نمبر تین نمبر دو ریستے ہیں ریقٹ یا پی ایشپ ری ایک نمبر تین فرنٹ اینڈ یا بیک اینڈ سر میں کیا کہہ سکتا ہوں کیونکہ دونوں ہی بہت ضروری میں ایک اینڈ فرنٹ اینڈ کروں گا اگر کوئی مطلب فرنٹ اینڈ کا کام کیونکہ وہ سیکھ سکتا ہے آدمی صحیح ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کیونکہ آپ ایک اینڈ فرنٹ اینڈ نمبر چار اپت یا پھائی ورس دونوں کا اپنا کام کیا نمبر پانچ کلائنٹ لوکل آنا چاہیے یا انٹرنیشنل آنا چاہیے کلائنٹ انٹرنیشنل آنا چاہیے اسے کے ساتھ ہمارا دوسرا راؤنڈ بھی تیسری راؤنڈ کی طرف کامرانٹ بھی اس میں بھی پانچ سوالات ہوں گے اور آپ نے اپنے ریسپونس دینا ہوگا نمبر ایک آپ اٹھانہ گھنٹے کام کرتے ہیں نہیں نہیں نمبر دو کوئی کمپنی اپن کرنے کا پیلا ہے انشاند نمبر تین فریلانسنگ میں کام اور کھانا ایک ہی ٹیبل پر ہوتا ہے سچ ہے سچ ہے بہت نمبر چار نمبر چار فریلانسنگ کے لئے انگلیش ضروری ہے فریلانسنگ کے لئے انگلیش بہت ضروری ہے کیونکہ آپ سے جو کلائنٹس رابطہ کرتے ہیں یا کمیونکیٹ کرتے ہیں تو وہ انٹرنیشنل ہوتے ہیں اس لئے آپ سے کمیونکیٹ کرنے کے لئے انگلیش ضروری ہے لائسٹ ہمارا پیسن ہے اسی کے ساتھ ہمارا افتتام کو جا رہا ہے کام نمبر لائسٹ سوال یہ ہے کہ آپ ویب دوریمنٹ یوٹیوب سے سیکھ سکتے ہیں یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے سر یہ سچ ہے آپ سیکھ سکتے ہیں سیکھ سکتے ہیں یوٹیوب سے سیکھ سکتے ہیں گوگل سے سارے فریلیٹ فانس جو آپ کو پروبائید کرتے ہیں آپ کیں چیزوں کو ریچ کر رہے ہیں یہ دیپینٹ کرتا ہے اگر آپ ویب دوریمنٹ کے ریلیٹڈ اپسرچ کر رہے ہیں تو کیوں نہیں آپ کو اس طرح کا کونٹینٹ ملے گا یعنی آپ فیزیکلی کوئی انسٹیٹوٹ جوائن نہیں بھی کرتے تو یوٹیوب اور گوگل سے بھی آپ یہاں تک اونڈ سکتے ہیں بہت بہت شکریہ سرد بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا آپ نے اپنا ایکسپینیس شیئر کیا اپنا آئیٹی کا سفر ہمارے ساتھ شیئر کیا اور ہمارے ویورز کو بتایا اپنے کام کرنا ہے تو سٹیپ بے سٹیپ آپ کو کن کن چیزوں سے گزر کر آنا پڑے گا مجھے امید ہے کہ ہمارے ویورز کو یہ انٹریو بہت پسند آئے گا اور انہیں اس سے بہت سیکھنے کو بھی ملے گا پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری انٹریو سیریز کا حصہ بن جائیں بہت جلد کسی ایک نئے انٹریو کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے ہمیں اجازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ مجھے مجھے